شاہد دفریدی کے ہو سٹیٹمنٹ جس میں وہ کوئی اپورچنٹی کو ویسٹ نہیں کرتے کہ پاکستانی عوام اس کو سٹیچر پر نہ لٹائے یا ہو پی سی بی کمیٹی کی درادیں دوسری طرف اسی کے دوست عمران نظیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ابھی بھی آلہ سطح پر کرکٹ کھیل سکتا ہے اور بہت سی اپ ڈیٹس ہے کرکٹ کے لیٹے لیکن اس سے پہلے فل انٹرٹین ونٹ والی یہ ویڈیو دیکھیں اس کو میں یہی کہوں گا کہ رمضان مبارک ہے میری طرف سے تمام الفاظ اپنی خدمت میں قبول کیجئے آپ لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے اگر سمجھ گئے ہو تو اس کی نظر بھی کیجئے پہلے ہمارے پاس تھا شویب جٹ اور اب بڑا جوکر آیا ہے لیکن بابر آزم فین زندہ باد یہ ڈڈڈو چارجر جو بابر آزم کے فینز کو بولتا ہے ڈڈڈو فینز اس کو یہ نہیں سمجھ جاتی اگر بابر آزم نمبر فور پر آگے کل کو یہ دوبارہ کہے گا کہ فقر زمان فور پر کھیلتے ہیں کیا بابر آزم پانچوی پوزیشن پر کھیلیں گے پھر چاچا افتخار بھی پانچوی پوزیشن پر کھیلتا ہے کل کو بولے گا بابر آزم چھٹی پوزیشن پر کھیلیں گے ایسے کرتے کرتے یہ ٹیم سے باہر کر دیں گے بابر آزم کو اور بابر آزم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور بابر آزم سے اپنی ٹیوننگ کروائیں گے دوبارہ ایسی واضح نہ نکلیتا کہ اس کے مو سے یہ چاہتا ہے بابر آزم پاکستان کی ریکر ٹیم میں نہ کھیلیں نہ بیٹنگ کر سکیں وہ گھری بیٹھا رہے جب کسی کو کام نہ آتاو کچھ بھی وہ انٹرنیٹ استعمال کرے اور بابر آزم کے اگینسٹ ویڈیو بنائے اور فیم حاصل کرے میڈیا پر بیٹھ کر ان لوگوں کو وہ بیماری ہے جو دماغ تک پہنچ گئی ہے اور دماغ تک جب پہنچ جاتی ہے نا تو کچھ لوگ ایسی ہی آرکتے کرتے ہیں بابر آزم نہیں بابر آزم is a star no most تو رکو جا رہا سبار گروہ ایک تو خیر پرانا ہے سائم ایوب ظلمی کی طرف سے اپن کرتا ہے لانگ وز کنگ بابر کنگ بابر کنگ بابر یا اللہ بابر آزم کے فینس کی موت کے فرشتے سے گزارش ہے کہ پاکستان پہلے ہی ترقی نہیں کر رہا اور اب یہ پرکیہ شروع کر دی ہیں لوگوں نے تھوڑا ٹائم نکال کر ان کو پاکستان سے لے جائے دوسری طرف امران نظیر کا بھی بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے امران نظیر کا کہنا کہ میں ابھی بھی کرکٹ کھیل سکتا ہوں وہ بھی اللہ سطح پر اگر کسی بھی پلیئر کی فٹنس ٹھیک ہے تو وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے اگر منٹلی ٹھیک ہے اس کی پرفومنس بھی اچھی ہے تو وہ کرکٹ اس کو کھیلنا چاہیے پاکستان کو سرف کرنا چاہیے میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی اللہ سطح پر دوبارہ کرکٹ سٹارٹ کر دوں اور پاکستان کے لیے اگر موقع ملے تو میں پاکستان کے لیے بھی کھیل سکتا ہوں یہ اس کے کمنٹ ہے پاکستان کے لیٹڈ وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت سے پریل ریٹائرمنٹ شامل ہو چکے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی تو خواہش جاگے گی بس کرو امران نزید بھائی خدا کا خوف کرو قبر کی تیاریاں کرو یہ کن کموں میں پڑ گئے آپ لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نئی شروعات کی ہوئی ہے ایک تماشہ لگایا ہوا ہے کہ سارے جتنے بھی ریٹائرمنٹ پلئیر ہیں ان کو پاکستان ٹیم میں بھرتی کر لیا جائے جیسے ایک فوجی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا بعد میں وہ چوکیدار کی جوب کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ایسی پلئیر کی ضرورت ہے جو ریٹائرمنٹ لے لی جز نے اور پاکستان ٹیم میں دوبارہ اگر آنا چاہتے تو ان کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں تو امران نزید بھی اسی رستے پر لگے ہیں اسی لائن میں کڑے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں دوستو اگر آپ آورسیز میڈیا کو فولو کرتے ہو جو کرکٹ کے لیٹیڈ ہے وہ پاکستان میڈیا کا مزاق بنا رہا ہے پاکستانی پلئیرز کا مزاق بنا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا مزاق بنا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی ینگ پلئیر نہیں ہے یہ پلئیر پورڈیوس نہیں کر سکتے دوبارہ دوبارہ نئے پلئیرز کی جگہ پر پرانے پریز استعمال کرتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے کہ یہی ہماری ہوپ ہے یہی ہمیں ورلڈ کپ جتواز سکتے ہیں پچھلی مسٹیک سے یہ چھرکے نہیں ہیں پہلے آپ شوے ملک اور محمد حفیظ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں لے کر گئے تھے دوبائی میں ان لوگوں نے ایسی کیا پرفورمنس دی جو دوبارہ آپ کو خیال آیا دوسرے پلئیر کو بھی شامل کیا جائے ان پلئیرز سے پروبلم نہیں ہیں ہم کو پروبلم کیا ہے اس پروبلم کو دور کرنا چاہیے کہ ہم ینگ پلئیر کو کیوں نہیں ٹیم میں شامل کر سکتے اس کا کیا ریزن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ میڈیا کے سامنے آ کر بتانا چاہیے کہ ہاں پاکستان کے پاس ینگ ڈیلٹ نہیں ہے یا پھر ہماری ہر دردنمی ہے کہ ہمارے ہاں فونس کال چلتی ہیں جس کی بڑی کال آئی جس کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ ہی پاکستان ٹیم میں کھیلے گا دوسرا بیچارہ جو ایک گھر سے اٹھا ہوا گریب لڑکا وہ پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل سکتا ہاں وہ بہت ہی ایکسٹرا اوڈرنی پرفومنس دے اگر اس کو چانس بھی ملے پی ایس ایل میں اور ینگ سر پلیئر کو چانس کہاں پر ملے ڈومیسٹک والے پلیئرز کو تو آپ لوگ سٹیک نہیں کرتے گراچی کنگ والے ینگ سر کو کھلاتے نہیں ہیں تو پاکستانی ینگ پلیئر کہاں پر جائیں کہاں پر جا کر اپنی امپرومنٹ دیں کہاں پر جا کر اپنا ٹیلنٹ شو کروائیں اب بات کرتے ہیں شاہید افریدی کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں شاہید افریدی کا کہنا ہے شہینشاہ افریدی بیسٹ کیپٹین امپ ٹی ٹیلنٹی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے شہینشاہ افریدی کے ساتھ جانا چاہیے ٹی ٹیلنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے دوہزار چوبیس کا آپ لوگ یہ بات کبھی بھی نہیں بھول سکتے شاہید افریدی مصبع الحق اور یونس کھان کتنی گروپ بندی رہی ہے ہسٹری اٹھا کر اگر آپ دیکھو گے تو جتنے بھی میڈیا پر آ کر اول پلیئر یہی بتاتے ہیں ہمیں کہ ان لوگوں میں ایک گروپ بندی تھی اور پاکستان ٹیم میں کبھی بھی گروپ بندی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایسا کلچر رہے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور اسی گروپ بندی کے پلاننگ کے ایکسپیرینس سے شاہید افریدی نے بابر آزم کو کیپٹینسی سے ہٹایا اور اپنے دماد شاہید افریدی کو کیپٹین بنایا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہی ریزلٹ کتنا زلیل ہو رہا ہے شاہید افریدی بھی اور شاہید افریدی بھی میڈیا پر بیٹھ کر نیپوتیزم دز نات گو وے دیس شوٹ آف بہیویر ڈسٹروے ہوکی اور شکوش ویر فیمیلی سٹارٹ ڈومینیٹنگ شاہید افریدی شوٹ آفریدی شوٹ آفریدی شوٹ آفریدی شاہید افریدی گریٹ پلیئر ہے پاکستان کے لیے لیکن سوسر جی نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا پور بولنگ پور کیپٹینسی پی ایس ایل میں کیسی کیپٹینسی آپ لوگ کے سامنے بولنگ کیسی آپ لوگ کے سامنے نیوزیلینڈ کے اگینس سیریز کیسی گئی شاہید افریدی کی آپ لوگ کے سامنے لیکن شاہید افریدی کا ایک بھی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں آیا شاہید افریدی کے لیٹیڈ جو اس کو اس بات پر فوس کرے کہ وہ کیپٹینسی کو چھوڑ دے اور پاکستان ٹیم کو کسی اور کو کمانڈ دے یعنی کوئی اور ڈریونگ سیٹ پر بیٹھے کیپٹینسی کی پر پاکستان ٹیم کو لے کر چلے کہنے کا تو پی سی بی ایز ایکول ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے لیکن یہ پرچی کرکٹ بورڈ زیادہ لگتا ہے فیملی میٹر اس میں زیادہ ہے فیملی زیادہ چلتی ہیں اس میں فیملی شپارشے زیادہ چلتی ہیں یعنی فیملی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جتنا پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایشو اٹھ رہے ہیں یعنی یہ ہمارا حق ہے یہاں پر ہم ہی اس پر راج کریں گے ایسا فیل ہوتا ہے جو ٹو پر بیٹھا ہے اسی کے لیے سب کچھ بنے گا رول اسی کو جگہ ملے گی لیکن دوسرے پاکستان ایک گریب پلئر کو جگہ نہیں مل سکتی پاکستان ٹیم میں فریدی نیو چیئرمین کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ میں میریٹ کی بات ہوتی ہے اگر میریٹ کی بات کرنی ہے تو محمد رزوان کا نام لو ایسے کیوں بات کر رہے ہو کہ شاہنشاہ فریدی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یہ کون سا لوجک ہوا آپ لوگوں کے سامنے اس کی پرفورمس اس بندے کو چانس دیا جاتا ہے جس کی تھوڑی بہت اچھی پرفورمس ہوں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اس سے گزارہ کر لیا جائے اب شاہنشاہ فریدی کو کنٹینیو رکھیں تاکہ وہ ورلڈ کپ ہروا دے اور بعد میں اس کو کیپٹینسی سے ہٹا دے یہ کون سا لوجک ہوا اگر ہٹانا ہی تو ابھی ہٹاؤ ورنہ پھر بعد میں ورلڈ کپ کے بعد میں ہٹانے کی کیا ضرورت ہے بعد میں وہ اپنی گلتیوں سے سیکھ سکتا ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ دوبارہ اس کے ساتھ ہی جڑے رہیں اگر آپ نے ایکشن لینا تو ابھی ایکشن لو محمد رزوان کو کیپٹین بناو یا پھر بابر آزم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بابر آزم کے ساتھ جاؤ شاہید افریدی کی پاور بول رہی ہے ان میں پی سی بی کی کمیٹی میں درانے ڈال دی بیک ٹو بیک سٹیٹمنٹ دے کر اور بیک ڈور پاور استعمال کر کے بیسٹ شولوشن آف دس پروبلم کہ محمد رزوان کو کیپٹین بناو نہ بابر آزم نہ پھر شاہید افریدی اور پھر ورلڈ کپ کے لیے جاؤ سمجھ نہیں آتی شاہید افریدی کو پروبلم کیا ہے شاہید افریدی کو کیپٹین کیوں بنایا گیا پاکستان ٹیم کا اسی وجہ سے بنایا گیا کہ اس نے پی ایس ایل میں دو ٹائٹل لہور کلندر کو جتوائے تھے لہور کلندر کی پرفومنس کی وجہ سے بنایا گیا نا پی ایس ایل میں جو اس نے پرفومنس دی اسی کی وجہ سے بنایا گیا کیپٹین اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب پی ایس ایل میں اس کی پوری پرفومنس ہے اور نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیکھ لیا اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے تو تکلیف کس بات کی ہے ان لوگوں کو